ایوڈیا میں رامندر کی تعمیر کے لیے بھومی پوجہ پانچ اگست کو ہونے والی ہے بھومی پوجہ تقریب میں شرکت کرنے ایک مسلم نوجوان 36 گھر سے ایوڈیا تک 800 کلومیٹر پیدل سفر کر رہا بتایا گیا ہے کہ آج وہ مدی پردیش کے ایک مقام پر پہنچ گیا جہاں اس نے مقامی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے رامندر کے پیدل سفر کی کہانی سنائی اس موقع پر نوجوان محمد فیض قان نے بتایا کہ وہ ایک مسلمان قاندان سے ہیں لیکن اس نے واضح کیا کہ وہ رام کا عقیدت مند ہے ان کے آباب و اجداد ہندو تھے اور ان کے نام رام یا شرام ہو سکتے ہیں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ ہم رام کی اولاد ہیں نوجوان نے کہا ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے خومی شاعر علامہ اقبال نے بھی رام کو ہندوستان کا خدا مانتے تھے اس نے بتایا کہ وہ رام کی ماں کوشیلیا کی جائے پیدائش چندرکھوری چھتسگڑ سے ایوتھیا پیدل سفر کر رہا فیض قان نے کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے علاقے کی ریت لے جا رہا تاکہ رام مندر کی بھومی پوجہ میں اسے پیش کرے فیض قان نے کہا ہے کہ پیدل مندروں میں جانا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے مختلف مندروں اور خانقہوں کا پندرہ سو کلومیٹر تک پیدل سفر کر چکے ہیں موسیقی